تو فائنلی آج ہمارے پاس جو ہے ایٹرنل کا فول ٹریلر کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ریلیس کیا گیا ہے ویسے تو میں ایٹرنلز کے لیے کافی در ایکسائٹڈ تھا لیکن اس کی ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میرا ریاکشن کچھ اتنا مزدار نہیں آیا جتنا میں نے اس سے سوچا ہوا تھا اتنا مجھے اس کے فرس ٹریلر کو دیکھ کے کچھ بھی مزہ نہیں آیا لیکن خیر ابھی یہ صرف پہلے ہی ٹریلر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی ٹریلرز آنے باقی ہیں اور ابھی تو پھری کی پھری مووی آنے باقی ہے تو اس لیے ہم اس کو کچھ بھی کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے جو چیزیں میں نے اس ٹریلر کے اندر آج نوٹس کری ہیں ان کا میں بریکڈاؤن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سو گائز دس ایس پیٹ ٹیگر اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم کرنے والے ہیں ایٹرنلز کے اوفیشل ٹریلر کا بریکڈاؤن تو چلیے ابھی نہ کسی اور بات کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ٹریلر کی سٹارٹ بیسیکلی ایک ندی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے پر بیسیکلی کچھ لوگ رہ رہے ہیں اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت پرانے ٹائم کی ہمیں سٹوری دکھائی جا رہی ہے جس طرح سے یہاں پہ لوگ ہیں مچھلی وغیرہ پکڑ رہے ہیں اور اپنے ٹینڈز وغیرہ کے اندر رہ رہے ہیں تو اس سے پہ چل رہا ہے کہ اس وقت ہیومن نے بالکل بھی ایولیشن نہیں کری تھی اور یہ بہت پرانے وقتوں کی ٹائم کی بات ہے جب ہیومن ایک سی ویڈیو کیو مین ہوا کرتے تھے اور بیسیکلی ایٹرنلز جو ہیں وہ اسی ٹائم پہ ہی آئے تھے اردھ کے اوپر یا ان کو بنایا گیا تھا اردھ کے اوپر اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پل جب یہاں پہ یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک میسٹیریس سی چیز آتی ہے جو کہ دکھنے میں ایک بہت ہی سیلیسٹیل ٹائپ کی چیز لگ رہی ہے اور وہ ایک ہوا میں اڑتے ہوئے شپ آ رہی ہوتی ہے جس کے اندر میں بسلتا کہ کوئی اور نہیں بلکہ ایکاریس اور دوسرے ایٹرنلز موجود ہوتے ہیں اور اس پورے کے پورے ٹائلر کے اندر میں بتایا گیا کہ کس طرح سے ایٹرنلز ہی تھے جو کہ ان انسانوں کے بیچ آگے رکے اور انہوں نے اپنی شکتیوں کے ذریعے ان کو الگ الگ نئی نئی چیزیں سکھائی ہیں تو بیسیکلی مارویل سینیمائٹک یونیورس کے اندر جو ہیومن ایمولیشن ہوئی ہے اس کے پیچھے ایٹرنلز کا پورا پورا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اسی کے بعد ہمیں یہاں پہ فرس لوگ اپنا ایکاریس اور سرسی کا دیکھنے کو مل رہا ہے جو کس پورے کے پورے ٹریلر کے اندر ہمیں ایزا کپل نظر آ رہی ہیں اسی کے بعد ہمیں اگلا جو اپنے ایٹرنلز کے لوگ ملتا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ سینے کا نظر آ رہا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے چاہوے طرف سے ایک کاؤزمیک انرڈی ٹائپ کی چیز نکل رہی ہے اور اسی کے بعد ہم لوگ اگلی شاٹ میں جو ہیں فرس ٹائم سلمہ ہائک کے کریکٹر ایج ایک کا فرس لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ میرے حساب سے بہت زیادہ زبردست لگ رہا ہے کیونکہ ایج ایک کامکس کے اندر ایک میل کریکٹر ہے اور اس کو یہاں بھی فیمیل کیا گیا ہے اسی کے بعد ہم اپنے اگلے کریکٹر کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ فیسٹوس کا کریکٹر ہے اور وہ یہاں پہ اپنی کچھ کاؤزمیک انرڈیز کے ساتھ کچھ گیجٹز وغیرہ بنا رہا ہے فیسٹوس بیسیکلی ان کا ایک طرح سی انجینئر ایٹرنل ہے جو کہ چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے چیزوں کو انوینڈ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بھی ہمیں جو ہے ایک نیا عبادل سنیمیٹک یونیورس کا لوگو نظر آتا ہے اسی شوٹ کے ساتھ ہی پھر اس کے ادھر الگ شوٹس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سرسی جو ہے وہ بیسیکلی ہیومنز کے بیچ رہ رہی ہے اور ان کے طور طریقوں کو دیکھ رہی ہے اور کامکس میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سرسی جو ایٹرنل ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہیومنز سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے اس کو ہیومنز میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی شکلیں کو استعمال کر رہی ہے اور کس طرح صرف خالی سی زمین کے اندر اس نے اپنا ہاتھ رکھتے ہی وہاں پہ پانی نکال دیا کیونکہ سرسی کی بیسیکلی یہی پاورز ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو جو ہے لے کر آ سکتی ہے وہ ایک طرح سے چھوٹے سکیل پہ ریالیٹی کا وارپ کر سکتی ہے وہ چیزوں کو ٹرانس موٹیٹ کر سکتی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے فوراں پانی لیاتی ہے اور وہاں پہ اس طرح ان لوگوں کی وہ مدد کر رہی ہے کھیتی باڑی وغیرہ میں اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ تینہ وہاں پہ ہیومنز کو جو ہے وہ ویپنز بھی دے رہی ہے ان کو ویپنز بھی چلانا سکا رہی ہے اسی طرح ہم تینہ کو اگلی شاٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنے ویپنز سے پریکٹس کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا ویپن جو ہے بہت ہی الگ طریقے کا نگرہ ہے جو کہ گلو کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بسیکلی تینہ جو ہے وہ اپنی کاؤزمیک انرڈیز کے ذریعے کسی بھی ویپن کو بنا سکتی ہے جس وقت اس کی ضرورت اس کو محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تلوار بھالے تیر وغیرہ یہ اپنی مرضی سے بنا سکتی ہے اور وہ کچھ اسی طرح سے دیکھنے والے ہیں اور اینجیلن نے جو لی تینہ کے رول میں بہت زیادہ یونیک لگ رہی ہے مجھے اسی کے بعد ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگلا شورٹ ہمیں دکھائے جاتا ہے جہاں پہ سارے کے ساری ہیمنز جو ہیں وہ اپنے کھٹنوں پہ آ رہی ہیں اور کومک نے بھی کچھ اسی طرح ہوئے جب ایٹرنلز ارلی ہیمنز کے پاس جاتے ہیں ان کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں ان کو کرش میں دکھاتے ہیں تو ہیمنز جو ہیں وہ اندھو گوڈ سمجھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گوڈلی پاورز جو موجود ہیں اور ہمیں وہی شورٹ یہاں پہ نظر آتا ہے وہ بی بولانیا والا جہاں پہ اس لئے ہم نے ٹریلر کے اندر بھی دیکھا تھا اور اس طرح ہمیں اس کا ایک اور وائیڈ شورٹ نظر آ رہا ہے اور یہ وہی جگہ جہاں پہ بھی وہ ہیمنز ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے تو بیسکلی یہ سٹی ہو سکتا ہے کہ ایٹرنلز نے ہی ان کو ٹوٹل بنا کے دی ہو اسی وجہ سے یہاں پہ ایٹرنلز کو پوچھا جا رہا ہے اسی وجہ میں مکاری یہاں پہ نظر آتی ہے جو کہ ایٹرنل وہ ہے جو کہ ایک سپیڈ سٹر ہے اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک یہاں پہ لائیوری ٹیپ کی جگہ پہ بیٹھی بھی ہے اور بہت ساری کتابوں کو بہت تیزی سے پڑ رہی ہے اسی کے ذریعے اس کے پاس دنیا بھر یہ ساری نالیج جو ہے بہت جلدی آ جاتی ہے اور پھر ہم یہاں پہ ساری سی کو اسی سٹی کے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جو بیولونی اور گیٹ ہمیں نظر آئے تھا اسی کے باہر ایک پوری کی پوری سٹی بن چکے اور وہاں پہ پہ پہلے سے کہیں زیادہ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ میرے خواب میں وہ جگہ ہونے والی ہے جہاں پہ ایٹرنلز اپنا بسیکلی بیز بنائیں گے اور ہیومنز کو یہاں پہ لے کر آئیں گے ان کی ایولیشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور اسی طرح ہم ساری سی کے الگ الگ شورٹز دیکھتے ہیں جو کہ الگ الگ ٹائمز کے اندر دکھائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک انشینٹ وار کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ گھوڑوں اگر اپے وار چل رہی ہے پھر اسی کے بعد ہمیں اپنا نیا شورٹ ملتے ہیں یہاں پہ سپرائٹ کا جو کہ اس وقت اپنے ایٹرنلز والے کانسٹیم کے اندر ہے اور اسی کے ٹھیک بات ہمیں یہاں پہ ایٹرنلز والے کپڑوں میں نہیں بلکہ مورڈرن کپڑوں کے اندر ہیں تو یہاں سے میں اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں یہاں پہ جب میں ایٹرنلز کو واپسی یاد آ رہا ہوگا کہ وہ لوگ کون ہیں اور جب ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے تو یہ تب کا ایک ریونین والا سین ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے غور کر رہا اس ٹریلر کے پورے یہ پورے بیگراؤنڈ کے اندر ہمیں سلمہ ہائک کی ایجگ یعنی کی جو ان کی لیڈر ہے ان کا وائس آور دیا گیا ہے اور وہ بیسیکلی پورے ٹریلر میں یہی بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک بہت لمبے عرصے سے موجود ہیں ہم نے ہیمنز کی بہت الگ الگ طریقے سے مدد کری ہے ان کو ایولیشن کے اگلے سٹیج پر لے کر گئے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے ان کی کسی کام کے اندر انٹرفیئرز نہیں کرا لیکن اب تک جس کا مطلب ہے کہ اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ایٹرنلز کو دنیا کے سامنے آنا پڑے گا اس سے پہلے بھی ایٹرنلز عرص پر موجود ضرور تھے لیکن وہ ہیمنز کے معاملوں میں انٹرفیئرز نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے آج تک وہ ہمیں دیکھے نہیں ہیں لیکن اب شاید کوئی ایسا خطرہ آنے والا ہے جس سے صرف ایٹرنلز ہی لڑ سکتے ہیں اور اس لئے ان کو سامنے آنا ہوگا اسی کے ساتھ ہم اپنے کریکٹر ڈریوگ کا بھی ایک پس لک دیکھ سکتے ہیں اور جہاں تک میرا انداز ہے اس پوری کے پورے مووی کا ایک چھوٹا جو ویلن ہونے والا ہے سائیڈ ویلن وہ ڈریوگ ہی ہوگا جہاں ہمیں کار شورٹ نظر آتا ہے اسی وار کے اندر سے جہاں پہ ہم نے دیکھا تو بھی کچھ ٹائم پہلے کہ ایک بیٹل چل رہی ہے جہاں پہ ایک بچی کھڑی ہوتی اور اس کے پر ایک بہت بڑا سا پلر آکے گر رہا ہوتا ہے لیکن وہیں پہ مکاری آتی ہے اور اپنی سپر سویٹ کے ساتھ اس بچی کو فوراں بچا لیتی ہے اور مزید کی بعد آپ کو بتا رہا چلوں کہ مکاری کا جو کریکٹر ہے وہ بھی کامکس کے اندر ایک میل کریکٹر ہے لیکن اس کریکٹر کو بھی یہاں پہ فی میل کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہمیں ایک بہتی کول شورٹ نظر آتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ایٹرنلز ایک طرح سے فلوٹ کر رہے ہیں ہوا کے اندر جس میں سرسی ڈرگ اور مکاری موجود ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ اپنی انیرجیز کو چینل کر رہے ہیں اور ایک ساتھ ملا رہے ہیں تو جن لوگوں ان ایٹرنلز کے کامکس پڑھے ہیں وہ شورٹ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے ہوں کہ بیسکلی وہ یہاں پہ یونی مائنڈ بنا رہے ہیں اب یونی مائنڈ بیسکلی ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ سارے کے سارے ایٹرنلز اپنی پاورز کو کمبائن کر کے ایک بڑی پاور بناتے ہیں اور اس طرح وہ تب ہی کرتے ہیں جب ان کو کوئی بہت بڑا فیٹ کرنا ہو یا کسی خطرناک قسم کے انٹیٹی سے مقابلہ کرنا ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ شاید کسی قسم کا مقابلہ ہونے والا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بیگرانڈ میں وہی بیگرانڈ دکھائے جا رہا ہے جو کہ پرانے زمانے کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس جگہ کو شاید بہت تیزی سے ایبولیشن کے طرف لے جانا ہو تو اس کے لئے وہ اپنی پاورز کو ایک بڑی کونٹیٹی میں استعمال کر کے اس جگہ کو اقدم تبدیل کر دینا چاہتے ہیں اسی کے بعد ہمیں سرسی اور اکاریس کے جو ہیں زبردست قسم کے لکس ملتے ہیں جہاں سے ہمیں اس بات کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ ایک کپل کی طرح ہے جہاں پہ وہ الگ الگ ٹائمز کے اندر الگ الگ کپڑوں کے اندر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اس میں سے ایک ٹائم کے اندر اگر آپ نے غور کر رہا ہوگا تو یہاں پہ بہت زیادہ ایک انڈین لک آ رہا ہے جس میں وہ ہار وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو آخری شوٹ دکھائے گیا اکاریس اور سرسی کا یہ بلکل موڈرن ورڈ کا ہے جب یہ یہاں پہ دوبارہ اکسا بھی ری یونائٹ ہو رہے ہوں گے اس کے بعد ایک بہت ہی بیوٹیفل شوٹ ملتا ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یعنی ہم ایشین لوگوں کے لیے بہت ہی مزدار شوٹ ہیں وہ کیونکہ آپ نے اس شوٹ کو دیکھتے ہیں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ بلکل دیسی شوٹ ہے بطلب انڈین جس میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ کینگو کا جب کاریکٹر ہے وہ ایک طرح کی ڈاند پرفارمنس دے رہا ہے انڈین کپڑوں کے اندر اور اس کے پیچھے کا جو پورا محال ہے جو آٹسٹ لگ رہا ہیں وہ بھی بالکل انڈین ہی نظر آ رہے ہیں تو ہمیں تو یہ بات پتا ہی تھی کینگو بیسکلی اس موڈرن ورڈ کے اندر ایک بولی ورڈ ایکٹر کی طرح رہتا ہے تو بیسکلی یہ اس کی کسی ایک شوٹنگ کا شوٹ ہے جس میں ہمیں انڈین انفیونس دکھ رہا ہے تو ایٹرنلز کی موڈی کے اندر ہمیں بہت زیادہ الگ الگ چیزیں دکھنے والی ہیں ہمیں الگ الگ کلچرز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہوتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اسی کے بعد ہمیں ایک اور شوٹ نظر آتا ہے جہاں ہمیں کنگو کسی چیز سے بہت تیزی سے لڑ رہا ہے اور یہاں پہ اس شوٹ کے اندر کافی اندھیرہ ہے لیکن آپ اگر گوھر کریں گے تو اس چیز کی جو ٹانگیں اور ہاتھ وگر ہیں بہت عجیب سے لگ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ بیسکلی ڈیوینڈز کے کریکٹر ہیں جو ڈیوینڈ ایک ریس ہے اس سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ اگلے شوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہے ہیں جن کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ کسی چیز کی طرف اپنی گنز کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور یہ میرے خواہد سے وہ وقت ہوگا جب ڈیوگ جو ہے ان انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور اپنے کام کروانا چاہ رہا ہوگا کیونکہ بیسکلی ڈیوگ کے پاس اس طرح کی پاوارے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی بعد میں سرسی کے ساتھ یہاں پہ کٹ ہرنگٹین کا کریکٹر نظر آتا ہے جو کہ بیسکلی اس مووی کے اندر بلیک نائٹ کا کریکٹر پلے کرنے والے ہیں اور یہ بھی ایک بہت ہی آسم کریکٹر ہے لیکن ابھی تک ہمیں اس کا کوئی بھی فرس لوگ کاسٹیوم کے اندر نہیں دکھائیا اور ویسی بھی کٹ ہرنگٹین کا یہ خود کا ہی اپنا فرس لوگ تھا اس پوری کی پوری اٹرنل پروجیکٹ کے اندر پھر اسی کے بعد ہمیں ایک زبردست قسم کا شورٹ ملتا ہے جہاں پہ سارے کے سارے دس کے دس اٹرنل جو ہیں جو کس مووی کے اندر ہونے والے ہیں ان کا ایک سلو مو شورٹ ملتا ہے جہاں پہ ہم دیکھ سکتے کہ ایج ایک یہاں پہ سینٹر کے اندر ہے بکاوز وہ ان لوگوں کی لیڈر ہونے والی ہے اس پوری کی پوری مووی کے اندر اور یہاں پہ زیادہ زیادہ سٹوری جو ہے وہ ہمیں ایج ایک کے ہی پرسپیکٹیو سے دکھائی جانے والی ہے اور اگر آپ کو نئی بتا تمہیں ایک بار بتا رہے چلتا ہوں لیفٹ سے لے کے کہ پہلے ماں پہ مارلز کینگو ہے پھر مکاری ہے پھر گلگرمہشے ہے پھر تینہ ہے ایکاریس ایج ایک سرسی سپرائٹ پیسٹوس اور ڈریوک موجود ہیں اور یہاں پہ ہمیں سارے کے سارے ایٹرنلز کا ایک اچھا اور کلیر لگ نظر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی مجھے وہی شکایت ہے جو کہ میں نے اس کی ٹیزر کے بعد کری سی کہ یہاں پہ جو کاسٹیومز ہیں وہ مجھے اتنے دارا مذہدار نہیں لگ رہے ہیں ایج ایک تینہ اور ایکاریس کے کاسٹیوم کو چھوڑ کے اس کے علاوہ باقی کے کاسٹیومز میں بہت دارا ڈل لگے ہیں ان کے کاسٹیومز کے اندر ویسے برائیڈ کلر نہیں ہیں جس طرح ان تینوں کے اندر ہیں اور ایٹرنلز کی پہچان کامکس اندر یہی ہے کہ ان کے کامکس کاسٹیومز ہوتے ہیں وہ بہت دارا برائیڈ قسم کی ہوتے ہیں وہ وائبرینڈ ہوتے ہیں لیکن اس مووی کے اندر ان کی تین کو جو بہت دارا ڈل کیا گیا ہے اسی کے بعد ٹیلر کے آخر میں ہمیں ایک پونی سا شاٹ ملتا ہے جہاں ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے ایٹرنلز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کھانا وغیرہ کہا رہے ہیں اور میرے خاصے یہ وہی شاٹ ہونے والا ہے جو کہ ہم نے پچھلے ٹیزر میں دیکھا تھا جہاں پہ سارے کے سارے ایٹرنلز ہمیں ایک شاٹ میں ایک ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں ابو ہٹیلا کا کریکٹر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس ٹیلر میں یہاں پہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرح کی میرے خیال سے یہاں پہ ایک شوٹنگ چل رہی ہے لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ مزدار ہے جہاں پہ سپرائیڈ بولتی ہے کہ جیسا کہ اب آئرن مین اور کیپٹن امریکہ جا چکے ہیں تو ایونجز کی ٹیم کو کون لیڈ کرے گا تو وہیں سے ایکاریز ایسی مزے میں بولتا ہے کہ میرے حال سے میں بھی ان کی ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہوں اور یہ کوئی مزاق نہیں ہو رہا بلکہ یہاں پہ ایک فور شیڈوئنگ کی جا رہی ہے کیونکہ اب بہت جیل ایٹرنل جو ہیں وہ ایونجز کے ساتھ کروس آور کریں گے اور یہ بات تو بہت دینا انڈسٹوڈ ہے اور میرے حال سے اگر ایکاریز جیسا پاورفول کریکٹر ایونجز کی ٹیم کو لیڈ کرے تو مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو کومکس پڑ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایکاریز کا کریکٹر بہت زیادہ کول ہے ان شورٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا سوپر مین جیسی پاورز کو رکھتا ہے اپنے پاس یعنی کہ بہت زیادہ اوپی کریکٹر ہے وہ اس ٹریلر سے جو مجھے تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ یہ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کے اندر کوئی خاص ایکشن نہیں دیکھا ایٹرنلز کے لیول کا اور نہ ہی ہم نے اس میں ڈیوینڈز کا کوئی فرس لک دیکھا نہ ہی ہم نے بلیک نائٹ کا فرس لک دیکھا اور نہ ہی سیلیسٹیلز کا فرس لک تو اس میں ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ پہلا ٹریلر تھا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے وہ کچھ اور بھی ایٹ کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ماویل ابھی کے لیے اتنا ہائپ کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس مووی کا کیونکہ اس کی جو دوسری موویز ہیں پھر وہ دب جائیں گے اس کے شیڈو کے اندر تو میرے خواہد صاحب اس کا جو اگلر ٹریلر آنے والا ہے وہ شینگچی مووی کے ساتھ آئے گا اور اسی کے اندر ہمیں جو اس کے اور دادہ انہینس لک دکھائے جائے گا اور اس میں ہمیں اور سی سے دکھائے جائیں گی جو کہ اس ٹریلر میں نہیں دکھائے گئی ہیں خاص کر سیلیسٹل والی چیز کو لیکن ابھی کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں ایٹرنل سے ابھی بھی بہت در ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ اگر یہ کہیں پہ بھی اس کے کامک بک کے قریب قریب بھی بنتی ہے تو یہ بہت ہی آسوم مووی ہونے والی ہے اور یہاں پہ ایونجرز کی جو بات کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے تاکہ ماویل کے جو اور دوسرے ویورز ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ ہماری اس پریزنٹ ٹائم لائن کے اندر ہی ہے ہاں ہمیں ایک بہت اچھا اور لمبا چوڑا مووی کا حصہ جو وہ فلیش بیک کے اندر دکھے گا لیکن مووی کا جو مین ایکشن ہے جو مین مسئلہ ہے جس کے جیسے اٹرنل سامنے آیا ہے دنیا کے وہ پریزنٹ گندری ہونے والا ہے سو گائز آئی خوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی میں نے سوچا کہ جل سے جل ہمیں جو ہے اٹرنلس کے ٹریلر کا بریک ڈاؤن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جو چیزیں آپ لوگ نے اس ٹریلر میں مس کر دی ہیں وہ آپ کو پتا چل سکے سو گائز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو نوٹس کیا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو چینل کو فور سے سبسکرائب کر لو اس طرح کا آسم کانٹینٹ چینل پر انجوائی کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور انسٹا اور فیس بک پر مجھے فالو بھی کر لینا سو گائز دسیس پیٹ ٹیگر ملتے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تیل دین تھانکیو سو مچ